اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ کل یعنی ایک فیبری وری کو ہماری ویڈیو شاید نہیں آئے گی کیونکہ کل ہم میناروں کے شہر مالے گاؤ جا رہے ہیں یعنی کل مالے گاؤ کا سفرہ ہے وہاں ہمارے ایک محبت کرنے والے ہیں جن کا نام شارخ بھائی ہے انہوں نے مالے گاؤ کے نیشنل ہائیوے پر ایک ہوتل شروع کی ہے زائقہ دھابہ کل بعد نماز اثر اس کی افتتاحی تقریب ہے یعنی اوپننگ ہے اس لیے آپ لوگ ہمارے سفر کے لیے بھی دعا کریں اور اس دھابے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دھابے میں اور اس کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائیں ٹھیک ہے؟ چلیئے آج کے قصے کی طرف چلتے ہیں قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھانے کے معاملے میں بڑا چٹو رہا تھا یعنی کھانے کے معاملے میں بڑا چوزی تھا اسے چند ہی کھانے پسند تھے یا پھر وہ اپنی پسند کا کھانا ہمیشہ کھانا چاہتا تھا کھانے کے معاملے میں نو کمپرمائز یعنی اس کا ہمیشہ کہ آج مجھے دوپیر میں یہ کھانا ہے مجھے شام کے کھانے میں نونویج کھانا ہے صبح کے ناشتے میں مجھے آملیٹ چاہیے ایسی اس کی فرمائشیں ہوا کرتی تھی چلو ٹھیک ہے لیکن اس کے گندی عادت بھی تھی کہ اگر اس کے مرضی کے خلاف کھانا بن جاتا تھا تو وہ رسکو کو نام بھی رکھتا تھا برا بھی بولتا تھا یہ بہت گندی عادت تھے اچھی عادت نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے رسکو کو نام رکھنا ایک دن ایسی تھکا ہارا وہ گھر پر آیا اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اس نے پوچھا گھر میں کہ کھانا کیا بنا ہوا ہے تو گھر سے کہا گیا کہ آج سبزی بنی ہوئی ہیں تو بڑا ناراض ہوا اس نے کہا کہ میرا آج دل برگر کھانے کا ہے اور میں گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں میک ڈونال جاؤں گا اور وہاں جا کر میں برگر کھاؤں گا وہ وہاں سے نکلا جا کر میک ڈونال کے برگر کی لائن میں جا کر لگ گیا وہاں لمبی خطار تھی وہاں جا کر انتظار میں وہ کھڑا ہو گیا اور کافی لمبی لائن تھی تو تھوڑا وقت بھی لگ رہا تھا تو ادھر ادھر وہ دیکھنے لگا اس نے اچانک دیکھا کہ دور ایک دیوار ہے اور دیوار کا ایک سایہ ہے ایک مزدور آدمی جو بالکل دوپیر میں تھکا ہارا کھانا کھانے کے لیے اس دیوار کے سایے میں آ کر بیٹھا اور اپنے رمال میں سے دو سوکھی روٹیاں نکالی اور ان روٹیوں کے اندر ہری مرچ کا اچار تھا اس نے سامنے روٹی کھول کر رکھی ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور نوالہ توڑا اور کھانا شروع کیا یہ بندہ کہتا کہ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا وہ ہر لکمے کو بڑے مزے لے لے کر کھا رہا تھا حالانکہ سوکھی روٹی اور ہری مرچ کا اچار کھا رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی ایک عجیب شکر محسوس ہو رہا تھا اتنے میں ایک مزدور اور آیا اور وہ بھی اس کے بازو میں آ کر دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا اس نے بھی اپنے رمال سے روٹی نکالی لیکن اس کی روٹی میں اچار نہیں تھا تب اس پہلے والے مزدور نے اپنے روٹی کا اچار نکال کر اس کی روٹی پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرا پیٹ فل ہو گیا ہے اچھا کیا تم نے اچار نہیں لایا ورنہ میرا اچار ضائع ہو جاتا مجھے اس کو پھیکنا پڑتا یہ شخص کہتا ہے کہ میں ان دونوں کا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سوکھی روٹی وہ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور میں بس ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا میری میں کھو گیا تھا اتنے میں مجھے میک ڈانال کے کھڑکی سے آواز آئی سر آپ کا آرڈر کیا ہے میں نے میک ڈانال کے اسٹاف کی طرف دیکھا تو میرے آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے میرے موہ میں ایک لفظ بھی نہیں تھا بس میں نے وہ اسٹاف کے آدمی کو کھڑکی والے کو کہا کہ مجھے برگر پسند نہیں ہے اور میں کھڑکی چھوڑ کر ان مزدوروں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا وہ دونوں مزدور مجھے سر پر کھڑا دیکھ کر باکھلا گئے اس میں سے ایک کہنے لگا کہ باو جی ہم بس ابھی چلے جائیں گے بس یہاں تھوڑی چھاؤ تھی اس لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آنکھوں سے مسلسل آسو جاری تھے میں ان مزدوروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی اپنی روٹی میں سے ایک نوالہ مجھے دوں گے تو انہوں نے پوری روٹی میری طرف بڑھا دی اور جھٹ سے ایک پرانی سی بوتل کھول کر اپنا پانی میرے آگے کر دیا میرے سامنے کر دیا میں نے ایک نوالہ اچار کے ساتھ جو موں میں لیا کاش میرے پاس الفاظ ہوتے اس دنیا کے سب کھانوں میں سے جتنے بھی میں نے آج تک کھائے تھے سب سے لذیذ وہ لقمہ تھا میں نے روتے ہوئے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ کھانا اتنا لذیذ کیسے ہیں اتنا ٹیسٹی کیسے ہیں وہ بھی اچار کے ساتھ صرف اچار کے ساتھ تو اس مزدور نے کہا کہ باؤ جی ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ حلال کمانی کی کوشش کرتے ہیں شاید تبھی اس میں اتنا مزا آتا ہے اس میں اتنی صحت ہے حالانکہ یہ روکی سوکی روٹی ہے لیکن حلال کی لذت اللہ اس میں ڈال دیتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے مجھے پتا نہیں میں نے کتنے لکمیں کھائے وہ روٹی بھی میں نے صاف کر لی وہ اچار بھی میں نے صاف کر لیا اور وہ پانی بھی میں نے خوب پیا لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس دن کے بعد سے کبھی برگر نہیں کھایا مجھے اس دن کے بعد سے برگر پسند ہی نہیں اور میں نے توبہ کی کہ میں ہمیشہ زندگی بر کوشش کروں گا کہ میں حلال کھاؤں حلال کا نوالہ میرے حلق میں جائے میرے پیٹ میں جائے اور کبھی بھی میں رزقوں کو نام نہیں رکھوں گا چھوٹا سا قصہ تھا ختم ہوا لیکن کتنی سوچنے والی بات ہے کہ حلال کی لذت سے یعنی حلال رزق کی لذت سے آج کل بہت سارے لوگ محروم ہوتے جا رہے ہیں حلال رزق سے دور ہوتے جا رہے ہیں انہیں تو بس پیٹ کی جہنم بھرنی ہیں وہ کسی بات کی پروہ نہیں کر رہے ہیں کہ پیٹ میں اور حلق میں جانے والا لقمہ حلال ہے یا نہیں انہیں فکر ہے تو بس پیٹ بھرنے کی جبکہ پیٹ بھرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے ایک بات کسی نے بڑی اچھی کہی ہے کہ ایک نوالا ایک لقمہ پیٹ میں پہنچانے کا اللہ نے کیا خوب انتظام کیا ہے گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں سخت ہو تو داد بتا دیتے ہیں اور کڑوا ہو تو زبان بتا دیتی ہے اور باسی ہو تو ناک بتا دیتی ہے ہم کو تو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وہ لقمہ حلال ہے یا حرام کئی کسی کا حق مار کر تو نہیں کھا رہے ہیں کئی بیاج اور سوت کا تو نہیں کھا رہے ہیں کئی ہماری نیت تو خراب نہیں ہو گئی ہے دوسروں کے مال پر ہم نے قرض لیا اور ہمارے دینے کی نیت نہیں ہے اور اسی مال میں سے ہم کھا رہے ہیں ہمیں تو صرف اتنا دیکھنا ہے اور آخیر میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنی خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو اگر یہ خواہشیں باغی ہو گئی اور بے قابو ہو گئی پھر یہ حلال حرام جائز ناجائز نہیں دیکھتی دو روٹی ہو سکون کی اور تھوڑی سی دال ہو کم ہو تو کوئی غم نہیں مگر حلال ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کا قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان دین چینل کو ضرور وزک اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں آپ کو بہت سارے مسائل فضائل وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے آپ ضرور وزٹ کریں الحمدللہ عریبہ ٹوریزم کا پہلا گروہ عمرہ کر کر انڈیا واپس لوڈ شکا ہے تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں گروہ اور انڈیویجول شکل میں آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پندرہ فروری کو شبے میراج کا گروہ انشاءاللہ عریبہ کا روانہ ہو رہا ہے آپ اگر عمرہ جانا چاہتے ہو ہمارے ان نمبرات پر کانٹیک کریں ہم آپ کو عمرے کی پوری ڈیٹیل اور معلومات دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ